بڑی مانی خدمت کرو مولانا عبدالشید مجاہدہ بادی آفیضہ اللہ ایک دفعہ جمعہ چونہ آئے میں ہی گالکار شریف اللہ نے کڑوا شریف اللہ اپنے ولیاں کو جنیاں گلہ کڑا دایا نا اللہ انہوں نے پوریاں بھی کر دیا وہ کہنے لگے جمعہ جنی میں دعا قبول نہ ہوئے مانی جتی سیرتے رکھ کے دعا کرے اللہ دعا قبول کر لیا اور نظیر حلوائی میں چھے بیٹھا سی اسے ہی مندے دا انہوں کوڑ دی بیماری سی بڑی انہیں علاج کروایا وہ جمعہ پڑھ کے کر گیا نا تے تحجہ دے ٹیم دو نفل پڑے مان دی جتی سیرتے رکھ لئی تے پتہ گیاں دے اللہ تیرے یار نے کل جمعہ جو کیا ہے پجھے رہا مان دی جتی سیرتے رکھ کے دعا کر دے اللہ دعا قبول اللہ ہم میری بیماری ختم کر دے ہیں اللہ نے اس بندے دی کوڑ دی بیماری تو اللہ نے شفاہ دیتی پوستو بعد چودہ پندرہ سال زندہ رہا ہونفہ ہوتا ہے ستر ولی اکبہ سے دعا کرن تیری کملی اممہ اکبہ سے دعا کرے اللہ سترہ ولی یا نہ لو پہلے ماں دی دعا قبول کر رہی دے اللہ اللہ تُو کمرہ تے رولدہ پھر نہ کلے بابیاں کو جا کے کھی چھاندنے کدی کی ہے بابے پگی پوستی کو نہ سافرنے تیرے کرولی نہیں تیرے کرما باپ نہیں باپ نے بارج نبی پاک دی حدیث نہیں کہ باپ اپنی اولاد واسطے دعا کرے اللہ باپ دی دعا نو رد نہیں کر دے اولاد دے حق دے باپ نہ ہوگا ڈاوری کہہ رہی ہو باپ پا میں سکھ ہوئے حسائی ہوئے مجوسی ہوئے باپ ہوئے اللہ مجوسی باپ دی دعا نو رد نہیں کر دے اولاد واسطے سکھ دی دعا قبول کر دے میں اولاد واسطے باپ حسائی ہے وہ دی دعا بھی قبول عدنی کر دے جے باپ ہو تیر سن لو اپنی اولاد واسطے دعا کرے آکھے جنہ نو اللہ نے اولادہ نہیں دیتے ہیں اللہ نے ایک اولادہ نصیب فرما جنہیں نوجوان نے بڑے ماں باپ دی خدمت کر کے نا کو دعا لیا کرو میری گل تیان نہ سن لو نوجوانو اگر زندگی جو دعا لیا ہون تیر والدین دنیا تو چلا جائے جب تک زندہ رہے گا ماں باپ دیا دعا تیرنا کام کر دیا رہے گا یہ دو ورکا پارچانک جدو تک ماں باپ زندہ او دو تک ہی کام کرنا نہیں ماں پہ او تائیں جڑ کی نائی ماں پہ او تائیں جڑ کی نائی تے اوف نہ کریں مولے ماں پہ او جس دم حکم سناون تے بیٹا جلت قبولے ماں پہ او تائیں جڑ کی نائی تے دب کا مول نہ ماری کار کے خدمت تا پہ اداری تے دل انہ دا تاری نعرہ تکبیر شہر پاکستان اللہ حافی یوسف ضروری صاحب شہر پاکستان حافی یوسف ضروری صاحب نعرہ تکبیر عظمت والدین عظمت والدین ماں باپ دیا دعا لیا کرنا آؤ ذرا غور کیجئے میں تو انہوں دسنا چاہنا ہوں حضرت اے یویس کرنی نے ایک وقت ہوں دے آن دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام پیجیا ہے کہ اللہ دے رسول میں تو اڈا چیڑا وے کے میں صحابی رسول بڑھنا چاہنا ہوں حضرت اے ویس نے ایک پیغام کا لے آئے ان سیاہ بھی یدہ منصب سن لو توجہ میرے وال سیاہ بھی یدہ منصب کھن ہے آقا فرما دے نے عمر نودی عبادت ایک پلڑے چاہ تے میرے سیاہ بھی دا کھڑے کھڑے عمر نودی عبادت میرے سیاہ بھی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تکاری صاحب گالبری باق کبال نبی علیہ وسلم نے فرمایا ویس ماں زندہ ہی یہ اللہ رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا پڑی ماں دی خدمت کر تیری بری ملاقات چندتے دروازے پہ ہو جائے گی شانے ویسے کرنی شانے ویسے کرنی شانے ویسے احباہ ماں باپ دی خدمت نو نبی نے صحابیت منصب نالوی مقدم رکھی ہے یہ دے تو وڈی عظمت والدین کی ہے بولو جدے بارے چھے کہ اللہ تمت سن نارو مسلمن رآنی او رآمر رآنی انہوں جہنم دیا کہ چھوئے گی بھی نہیں جنہیں ایمان دیا آلچ منو بے کھے تے جنہیں میرے ریکھن والے انو بے کھے انہوں بھی جہنم دیا آگے نہیں چھوئے گی حدیث نمبر دو توبا لی من رہانی توبا او رآمر رآنی فرمایا انہوں جنت دی خوشکبری دے دیو جنہیں منو ایمان دیا آلچ وے کھے ہے تے انہوں بھی جنت دی خوشکبری دے دیو جنہیں میرے ویکھن والے انہوں وے کھے ہے تے فرمایا جنہیں منو بغیر ویکھن تو منے ہیں انہوں جنت دی سات دفعہ خوشکبری دے دیو کنی دفعہ سات دفعہ اور دوانو کنی دفعہ خوشکبری دی جنت دی سات دفعہ سلفلہ سیادی حدیث ہے ماشاءاللہ سات دفعہ خوشکبری کیونکہ ہاں اکان وے کھے آ ساڑا یقین ہے اللہ نے نبی سچے رسول نے آخری رسول نے آپ دی ہر حدیث جریو سچیے آپ دی ہر بات پکیے آپ دی ہر بات جریو سچیے آپ دی بات کوئی شک نہیں پکے لا شکے بلکل حق ہے ساڑے واسے جنت دی خوشکبری زبانے نبو چو سات دفعہ سبحانہ یہ صحابیت دا منصب ہے میں آج ہی پڑھ رہا تھا عبداللہ بن وسود فرماندے میں اِنَّ اللَّهَ نَزَرَ عَلَى قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم خیرن قلوبِ الْعِبَادِ فَاسْتَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَبْتَعَسَهُ بِي رِسَالَتِهِ اللہ نے پوری کائنات جنے بندے نے اُنہ دے دلانچ چانکے ریکھیا رب نو سب تو زیادہ دل پسند آیا تے آمینہ دلالتہ آیا اللہ نے اپنے نبی نو کی کی تا ہے چون لے آیا کالے واسے رسالت واسے جو دل پسند آیا نا نبی دا اللہ نے اپنے نبی نو چوک کے تے پوری کائنات تا سردار بنا دیتا نبی بنا دیتا رسول بنا دیتا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ حافر محمد یوسف پسروریزا اِنَّ اللَّهَ النَّزَرَ عَلَى قُلُوبِ الْعِبَاد بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قَلْبَا صَحَابِهِ خَيْرًا قُلُوبِ الْعِبَاد فَسْتَفَاهُ وَجَعَلْنَّهُمْ کرنی اویس اپنی بڑی ماں دی شدمت کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تا ہی ہو جائے گی تجرہ والدین دا گستاخ ہے نا والدین دا بے عدب ہے انہوں دنیا جو بھی ٹوہین ہی تے اگر بھی ٹوہین ہیں حدیث دے زخیرے چھو ایسی حدیث لیا کہ رب نے ماں باپ دے گستاخ نا ماف کیتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہیں نوجوانو اگر کوئی اس مجمع جوال دین نہ نراز ہو کہ بیٹھا ہے بلایا نہیں جا کے اپنے ماں باپ نہ صلاح کر کے سو آج دے اس پروگرام دا آج دے اس پروگرام دا مقصد دے وے ترہیمتیح دے وے کہ اسی نبی پاک دیے دی سنیے قرآن سنیے اور دیتے عمل کریے یہ جائے کہ ہی نعرے مار کے ٹر جائیے سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی مشرک پیونو یا آباتی آکھے اببا جی مشرک پیونو پیونو بی اووے جرہ بوتک کر کے ویچ دے کہ پوری زندگی اوے اببا نہیں آکھے اوے اببا نہیں آکھے آ تے پھر اللہ نے جیدو نبی نے منگیا نا راب کہلو پتر رب حبلی من السالحین